السلام علیکم اہلِ قبور یعنی وہ لوگ جو اپنی قبروں میں ہیں انہیں پکارنا عبادت کی نیت سے یا ان سے مدد مانگنا عبادت کی نیت سے شرک ہے لیکن اگر عبادت کی نیت نہ ہو اور ہم اسے خدا نہ سمجھیں تو یہ شرک نہیں ہے پھر اہلِ قبور کو ہم پکار بھی سکتے ہیں اور ان سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں جیسا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے قصیدہ میں فرماتے ہیں یا سید السادات جئت کا قاصدہ ارجو رضاکا و احمتی بہماکا اپنے پیشواوں کے پیشوا میں دلی قصد سے یعنی کہ اے یا اس میں فرماتے ہیں یا سیدی یا سید السادات یعنی اپنے پیشواوں کے پیشوا میں دلی قصد سے آپ کے حضور آیا ہوں آپ کی رضا کا امیدوار ہوں اور اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں تو یہ کیا کر رہے ہیں اہلِ قبور کو پکار رہے ہیں پھر ان سے باتیں کر رہے ہیں ان سے مدد بھی مانگ رہے ہیں امام عظم ابو حانیف صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں قبر پر ان کے کی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں آپ کی رضا کا امیدوار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں پروٹیکشن میں لے لیں دو مدد انہوں مانگی راضی ہو جائیے ایک تو اور ہماری مدد کرتے رہی ہے میری سرکشہ کرتے رہی ہے مجھے اپنے پناہ میں رکھئے تو اہلِ قبور کو انہوں نے پکارا لیکن شرک نہیں ہوا کیوں کیونکہ انہوں نے خدا سمجھ کر یا عبادت کی نیت سے نہیں پکارا اس لئے یہ عمل کیا ہے مسنون عمل ہے مقبول و مسنون عمل ہے یہ اہلِ قبور کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا جائز ہے لیکن خدا سمجھ کر نہیں پکارنا ہے اسلام علیکم